بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخری یوٹیوب چینل میں ہوں عبید رومان عزاروی آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے کو دوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں علاقہ یاد رکھیں کہ دوکہ جو ہے اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے جو انسان کسی کو دوکہ دیتا ہے تو دوکہ پلٹ کر لازمی اس کے پاس واپس آتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ایز ی سو سوشل یو ریپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ایک دستور ہے اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم خود تو چاہتے ہیں کہ ہم عزت ملے ہم دوسروں کی بیسٹی کرتے ہیں جب آپ دوسروں کے بیسٹی کریں گے تو آپ کو کبھی بھی زنگی میں عزت نہیں مل سکتی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے آپ کی زنگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی دوسروں کی مشکلات دور کریں گے آپ کی زنگی کی مشکلات ختم ہوگی دوسروں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی میں سکون آئے تو دوسروں کی زنگی میں سکون پیدا کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو دوسروں کی زنگی میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ترقی کریں خوشحال ہوں اعلی تعلیم یافتہ ہوں تو دوسرے کے بچوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رسک میں اضافہ ہو تو دوسروں کے لیے رسک کے انتظامات کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی میں کبھی مشکلات نہ آئیں تو دوسروں کے لیے کبھی بھی مشکلات کے بارے میں سوچیں بھی نہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ بھی دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دیں یاد رکھیں جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ضرور بڑھتا ہے یہ ہم دنگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں جیسے ایک شخص تھا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ کمپنی میں منیجر تھا تو ایک دن اس کے جو باس تھا اس کو کسی بات پر غصہ آیا اور اس نے منیجر کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ایک چانٹہ رسید کر دیا یعنی ایک تھپٹ دیوارا حالانکہ منیجر کا اتنا قصور نہیں تھا لیکن باس نے اپنی چودرات کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کی کہ اس کو ایک تھپٹ دے مارا منیجر بے بس تھا اب وہ بیچارہ کچھ بولتا تو اس کو جاب سے نکال دیا جاتا تو وہ چپ ہو کر اس نے تھپٹ برداشت کر لیا اب کیا ہوا کہ منیجر جب گھر پہنچا تو گھر جا کر بڑا پریشان تھا اداس تھا غصے کے اندر بیوی کے ساتھ کوئی بات ہوئی اور بیوی نے کوئی بات کی اور اس نے بیوی کو اپنا غصہ منیجر کا جو غصہ تھا باس کا وہ منیجر نے اپنی بیوی پر اتارا اور بیوی کو ایک چانٹا دے مارا اب بیوی بچاری پریشان ہو گئی کہ بھئی میرا اتنا قصور نہیں تھا میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی میرے میاں نے لیکن بیوی بے بس تھی میاں کے آگے سے بول نہیں سکتی تھی اس نے کیا کیا کہ کسی بات سے اپنے بڑے بیٹے کو جو ہے اس نے کوئی کام غلط کیا تو اس نے اپنا بدلہ اتارنے کے لئے اپنے بڑے بیٹے کو ایک چانٹا دے مارا یعنی اس نے تھپڑ جو ہے بڑے بیٹے کو مارا بڑا بیٹا بھی بڑا پریشان ہوا روتا رہا اور کافی دیر کے بعد بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا اپس میں کھیل رہے تھے تو بڑے بیٹے نے اپنا غصہ اتارنے کے لئے ایک چانٹا جو ہے چھوٹے اپنے بھائی کو جو ہے وہ دے مارا یعنی بڑے بیٹے نے اس منیجر کے چھوٹے بیٹے کو اپنے بھائی کو جو ہے وہ چانٹا دے مارا اب جب اس نے اس کو چانٹا مارا تھپڑ مارا تو وہ رونا شروع ہو گیا اور یہ سریز ایک چل رہی تھی کہ باس نے منیجر کو مارا منیجر نے بیوی کو چانٹا مارا بیوی نے بڑے بیٹے کو مارا بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارا تھوڑی دیر کے بعد منیجر کی بیوی نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جا کر بزار سے دودھ لے ہو اب چھوٹا بیٹا گیا دودھ لینے کے لیے اس کے ذہن میں وہ غصہ تھا کہ مجھے بڑے بھائی نے چانٹا مارا ہے اس نے دیکھا آگے کتا آرہا تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے کو دے مارا جب کتے کو اس نے پتھر دے کے مارا پتھر مارا کتا اس کی طرف لبکہ اس کو کٹنے کے لیے تو وہ اس نے باگنا شروع کر دیا اور وہ باگ کر اپنے گھر چلا گیا کتے جو ہے وہ غصے میں تھا بپھرا ہوا تھا اس نے دیکھا آگے سے ایک شخص آرہا تھا اس نے جا کر اس کو چک مار دیا یعنی کتے نے اس کو کٹ لیا اس شخص کو اب وہ شخص کون تھا یہ وہ کمپنی کا باس تھا جس نے منیجر کو چانٹا مارا تھا اور دیکھیں کیسے یہ سریز چلتے 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 اس کو اس چیز کا بدلہ مل گیا تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی کسی کے لیے گڑے کھو دیں گے تو آپ کی زنگی میں ضرور گڑے جو ہے وہ سامنے آئیں گے آپ کسی کی ناکامی کے لیے کوشش کریں گے آپ کی زنگی میں ناکامی آئیں گی آپ کسی کے لیے اچھے خیالات رکھیں گے آپ کی زنگی جو ہے وہ بہتر ہوگی کسی کے لیے بری سوچ رکھیں گے آپ کی زنگی کے اندر برے جو ہے وہ سوچیں آئیں گے کسی کے لیے ناکامی کا سوچیں گے تو آپ کبھی زنگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ دنیا کا ایک دستور ہے میں نے جساں پہلے کہا کہ کسی کو دوکھا نہ دیں کیونکہ دوکھے کو اپنی جگہ سے بڑی محبت ہوتی ہے یہ پلٹ کر ضرور آتا ہے یعنی جو بندہ دوکھا دیتا ہے اس کی طرف یہ دوکھا پلٹ کر ضرور آتا ہے لہذا کبھی کسی کو دوکھا نہ دیں کبھی کسی کے ساتھ برا نہ سوچیں دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں کیونکہ جو آپ کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا اگر آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ کی ذات بھی آپ کو معاف کرے گی اگر آپ دوسروں کے لیے مصبت سوچ رکھیں گے تو آپ کی زنگی کے اندر بھی مصبت چیزیں آگے پروان بڑھیں گی اس لیے ہمیشہ پوزیٹیو سوچ رکھیں پوزیٹیو رہیں مصبت رہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہترین رکھیں اپنی سوچ کو بہترین رکھیں اپنے جذبے کو بہترین رکھیں اپنی سوچ کے ذریعے زنگی کے اندر تبدیلیاں لائیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی زنگی میں ایک دیا ایسا ضرور جلائیں جس کی روشنی سے آپ کی قبر بھی روشن ہو آپ کی حشر بھی روشن ہو آپ کے پلسرات بھی آپ کے لیے آسانی ہو اور آگے بھی ہم جو ہے آسانی والی لائف بزار سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں کامیاب دنیا شندار آخر چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ تینکیو فر وائچنگ اللہ حافظ